سائل کہتا ہے کہ اگر میرا پڑوسی قادیانی ہو تو کیا میں اس کو سلام کر سکتا ہوں اور کیا اس کے گھر جا کر کچھ کھا سکتا ہوں سلام مومن کا حق ہے اہلِ ایمان کا حق ہے کہ جب اپنے بھائی کو ملے تو اسے سلام کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا بھوکے کو کھانا کھیلاؤ جس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے اس کو سلام کرو سلام کو پھیلاؤ جب لوگ سو جائیں پھر نماز پڑھو اللہ کی عبادت کرو قیامت کے دن سکون کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو مومن اپنے مومن بھائی کو سلام کرتا ہے مسلمان مسلمان کو سلام کرتا ہے قادیانی چونکہ مسلمان نہیں ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اسلام کی بہت ساری باتیں مانتے ہیں وہ نائنٹین نائن پوائنٹ نائن اسلام پر عمل کر لیں تب بھی وہ مسلمان نہیں کیونکہ ایمانیات میں سے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو جو اس کو نہیں مانتا اس کے باقی تمام عمال برباد ہیں وہ مسلمان نہیں کفار ہیں اور کافر کو سلام کرنا جائز نہیں ہے نہ کسی مشرق کو سلام کرنا جائز ہے نہ کسی کافر کو سلام کرنا جائز ہے وہ کتابی ہو یا غیر کتابی ہو اس کو سلام نہیں کر سکتے لیکن اگر کوئی آپ کو سلام کرے اور وہ قادیانی ہے شرق اکبر کرتا ہے کفر بواہ کرتا ہے یا نان مسلم ہے وہ نان مسلم کتابی ہو یا غیر کتابی وہ آپ کو سلام کرے تو آپ اس کے سلام میں صرف وَعَلَيْكُمْ کہیں گے پورا جواب نہیں دے سکتے کسی یہودی نے کسی عیسائی نے آپ کو سلام کہا تو آپ کہہ دے وَعَلَيْكُمْ بس اتنا کہہ دیا جائے گا اور ان کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا نہ کفار کو سلام کرنے میں پہل کی جائے گی قادیانی کے گھر جا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کے گھر بھی گئے تھے اس کی موت کا وقت قریب تھا آپ اس کے پاس گئے اور اسے آپ نے اسلام کی دعوت دی کہا یا غلام کل لا الہ الا اللہ اے بیٹے اے بچے لا الہ الا اللہ پڑھ لو اس نے اپنے بابا کی دور دیکھا باپ نے بھی کہہ دی ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں وہ مان لے تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے واپس لوٹے اور کہا اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اللہ نے اور آزاد کر دی میرے دریئے ایک جان کو اللہ نے اور بچا لیا تو اس حدیث کی بنیاد پہ آپ کوئی بھی نون مسلم ہو اس کے گھر جائیے نیت یہ ہو کہ میں وہاں جا کر اسلام کی دعوت دوں گا قرآن کا پیغام دوں گا توحید کا پیغام دوں گا وہ یہودی کا ہو وہ عیسائی کا ہو وہ ہندو کا ہو وہ قدیانی کا ہو وہ راحضی کا ہو وہ شر کرنے والوں کا ہو جائے دین کی دعوت دینے کے لیے جائیں کوئی توفہ تحائف لیو جائیں ان کے پاس سے کھانا ہو تو کھا لیں لیکن ان کا ان کے جو مذہبی تہوار ہیں اس کا کھانا نہیں کھا سکتے کسی حیسائی کے گھر جائیں تو کرسمنس کا کھانا نہ کھائیں ہندو کے گھر جائیں تو آپ ہولی کا دیوالی کا ان کے تہواروں کا کھانا نہ کھائیں وہ کھانے وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ وہ زیبہ کرتے ہیں اس کا گوشت نہ کھائیں لیکن تبلیغ کے لیے جائیں دعوت کے لیے جائیں اور ان تر پیغام توحید پہنچائیں موسیقی